بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج 24 ستمبر ہے دن ہے جمرات کا اور سال 2020 آج کی ویڈیو میں آنکھوں دیکھا ایک ایسا واقعہ آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے جس کا نون لیگ کی دوگلی پالیسی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے ڈی جی آئیس پی آر نے مریم نواز کی لٹیاں کو اس وقت ڈبوک رکھ دیا جب ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے نواز شریف کے نمائندے نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ ملاقاتیں کی اس سے پہلے مریم نواز کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے نواز شریف کے کسی نمائندے نے ملاقات نہیں کی مریم نواز نے جب یہ بیان جاری کیا جس جگہ پر یہ بیان مریم نواز کی جانب سے دیا گیا وہاں پر کون کون سا کون کون سا صحافی موجود تھا اور جب یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا تو وہ نمائندہ جس نے نوازلیف کے بہاب پر آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی تھی یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد اپنی کرسی سے اٹھ کر کس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا اس خبر کی ساری تفصیلات کیونکہ آنکھوں دے کا حال ہے آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسری خبر میں آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑی گرفتاری متوقع ہے جس کے تمام تر انتظامات نیب لاہور اور لاہور پولس کے جانب سے کر لیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ آر سپریم کورٹا پاکستان میں کون سے اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے تو سب سے پہلے جو آنکھوں دیکھا واقعہ ہے جس کا مسلم نواز کی دوگلی پولیسی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس موضوع پر اس خبر پر ہم بات کر لیتے ہیں ناظرین گزشتہ روز اسلامباد ہائی کورٹ میں نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں پر سماعت ہونے والی تھی ان دونوں کیسز کی سماعت ہونے سے پہلے میں سپریم کورٹا پاکستان میں موجود تھا لیکن میرے ایک صحافی دوست حسن ایوک کے جانب سے مجھے فورس کیا گیا کہ چلتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ اور نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں پر ہونے والی سماعت کی کاروائی دیکھ کر آتے ہیں ناظرین جب ہم اسلامباد ہائی کورٹ پہنچے تو تقریباً بارہ بجے ہوئے تھے بارہ بج کر چالیس منٹ پر مریم نواز کمرہ عدالت میں داخل ہوئی مریم نواز جب کمرہ عدالت میں موجود تھی تو ہمارے وہی صحافی دوست جو مجھے فورس کر کے سپریم کورٹ سے اسلامباد ہائی کورٹ لائے تھے حسن ایوک مریم نواز کے پاس گئے اور ان سے تلت حسین کے ٹوئٹ کی حوالے سے سوال کیا جس میں تلت حسین نے یہ ٹوئٹ کیا تھا کہ ایک طرف نواز شریف جو ہیں وہ ووٹ کو عزتوں کی بات کرتے ہیں دوسری طرف نواز شریف کے نمائندے نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے ساتھ ملاقات کی جب حسن ایوب نے مریم نواز سے یہ سوال کیا میں وہاں پر موجود تھا تو مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ جو تلت حسین ہے بڑے سینئر صحافی ہیں سیزن صحافی ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ان کے ٹوئٹ کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی لیکن میں یہ کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کے بحاف پر آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے کسی بھی نمائندے نے نواز شریف کے نمائندے نے ملاقات نہیں کی یہ ان کا سٹیٹمنٹ لینے کے بعد حسن ایوب میرے پاس آئے ان کی جانب سے مریم نواز نے جو بھی باتیں کی وہ مجھے ڈکٹیٹ کی گئی میں نے اس کا میسیج بنایا اور اپنے ٹی وی چینل کو وہ میسیج بھیجوا دیا گیا اور وہ خبر مریم نواز کی بریکنگ نیوز پر تمام چینل پر چلتی رہی جب یہ حسن ایوب کیانب سے یہ کہا گیا کہ مریم نواز یہ کہتی ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے نواز شریف کے کسی نمائندے نے ملاقات نہیں کی تو وہاں پر صدیق جان بھی موجود تھے تو صدیق جان نے حسن ایوب سے یہ پوچھا تو کیا جو شہباز شریف ہیں جو انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی تھی وہ نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں کیا مریم نواز نے آج شہباز شریف کو ڈیس آن کر دیا ہے جس پر میں نے صدیق جان کو یہ بتایا کہ یہ ایک اور ملاقات کے حوالے سے جو ٹویٹ تلت حسین کی جانب سے کیا گیا تھا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جب یہ بات حسن ایوب کی جانب سے ہمیں بتائی جا رہی تھی میری سیٹ کے آگے محمد زبیر بھی موجود تھے یہ بات سننے کے بعد محمد زبیر چونگ گئے وہ اپنی کرسی سے اٹھے بلکہ ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا اس بات میں کتنی حقیقت ہے کسی نمائندے نے نواز شریف کے نمائندے نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی ہے محمد زبیر نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ ہماری کرسی کے آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور مریم نواز کے پاس چلے گئے شاید ان سے وہ بات کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں جاری کیا میری دو مرتبہ جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ایک ملاقات اگست کے آخر میں اور ایک ملاقات ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہوئی ہے جب محمد زبیر اپنی کرسی سے اٹھ کر چلے گئے آج پیشی کے موقع گزش چار روز پیشی کے موقع پر جب نواز شریف اور مریم نواز کی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی تو کمرہ عدالت کچا کچ بھرا ہوا تھا کسی جگہ پر بھی ٹھیرنے کی جگہ بھی نہیں مر رہی تھی محمد زبیر اٹھ کر چلے گئے تو حسن نیوب جو مریم نواز سے ٹاک کر کے آئے تھے میرے سامنے انہیں سوال کیے تھے مریم نواز سے تو وہ اسی کرسی پر بیٹھ کے جہاں پر محمد زبیر بیٹھے تھے اس کے بعد جو عدالتی کاروائی اس کا احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جب یہ مریم نواز کا سٹیٹمنٹ ٹی وی پر چلا تو اس کی سب سے پہلے تردید جو ہے وہ شیخ رشید کی جانب سے کی گئی شیخ رشید کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز جھوٹ بولتی ہیں بلکہ انہوں نے پہلے یہ سب سے پہلے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک نہیں دو مرتبہ آرمی چیت کے ساتھ نون لیگ کے نواز شریف کے نمائندوں نے ملاقات کی اور شیخ رشید کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز جھوٹ بولتی ہیں اور مریم نواز اگر جھوٹ بول نہ چھوڑ دیں تو ان کی سیاست آج ختم ہو جائے گی اپنی سیاست بنانے کے لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے مریم نواز کی جانب سے اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیا جاتے ہیں اس کے بعد گزشتہ شام کو ڈی جی آئی اس پی آر بابر افتخار کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں مریم نواز کے اس بیان کی تردید کی گئی جسے میں نے کہا کہ کس طرح سے مریم نواز کی لٹیا کو ڈی جی آئی اس پی آر کی جانب سے ڈبو دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ محمد زبیر آئے تھے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ سے ملاقات کرنے کے لیے ایک ملاقات جو ہے وہ اگرس کے آخر میں ہوئی تھی دوسری ملاقات ستمبر کے اوائل میں ہوئی تھی اور ان دولہ ملاقات میں مریم نواز اور نوازشتی کے حوالے سے بات کی گئی جب یہ سٹیٹمنٹ ڈی جی آئی اس پی آر کا سامنے آیا تو محمد زبیر جو اس وقت جب حسن عیوب نے بتایا کہ مریم نواز بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے وہاں پر انہوں نے چپ ساندھ لی تھی ان کا چیرہ بھی وہاں پر دیکھنے والا تھا انہوں نے ڈی جی آئی اس پی آر کا سٹیٹمنٹ جاری ہونے کے بعد اپنا افیشل سٹیٹمنٹ دیا جس میں محمد زبیر کا یہ کہنا تھا کیونکہ ڈی جی آئی اس پی آر نے بتا دیا تھا کہ محمد زبیر نے ملاقات کی ہے آرمی چیف کے ساتھ تو محمد زبیر کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ میرا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ کے ساتھ پورانا تعلق ہے میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا لیکن ملاقات کے شروع میں میں نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں لینے آیا میں نواز شریف کے لیے کچھ مانگنے نہیں آیا میں مریم نواز کے لیے کچھ نہیں چاہتا لیکن میں صرف ان سے معیشت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے گیا تھا اس سے ہٹ کر سیاست کے حوالے سے کوئی بات محمد زبیر کی جانب سے کہا گیا کہ میری آرمی چیف کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی لیکن ڈی جی آئی اس پی آر بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں جو دو ملاقاتیں ہوئی تھی مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی اب اس میں کتنا جھوٹ محمد زبیر بڑھ رہے ہیں کہ وہ پیغام نواز شریف کا لے کر گئے تھے نہیں گئے تھے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے لیکن مریم نواز کا یہ سٹیٹمنٹ غلط ثابت ہوا کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے یا مسلمی نواز کے کسی کارکون نے رہنما نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات نہیں کی تو یہ ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے جب اسلامباد ہائی کورٹ میں ہم وجود تھے تو وہاں مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دیا محمد زبیر ہمارے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کسی قسم کا وہاں پر رد عمل نہیں دیا لیکن جب ڈی جی آئیس پی آر کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا تو پھر ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اور آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی تصدیق کر دی گئی اب ہم بات کر لیتے ہیں لاہور آئی کورٹ میں آج نواز شریف کی درخواست زمانت کے حوالے سے ایک بڑی سماعت ہونے والی ہے ایک ستمبر کو بھی سماعت ہوئی تھی بائی ستمبر کو بھی سماعت ہوئی تھی لیکن آج چوبیس ستمبر تک لاہور آئی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی درخواست زمانت پر کاروائی کو ملتوی کر دیا گیا تھا بائی ستمبر کو بھی نیب کے حکام یہ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ شاید آج نواز شریف کی عبوری زمانت کو مصرد کر دیا جائے گا خارج کر دیا جائے گا درخواست زمانت خارج ہو جائے گی لیکن لاہور آئی کورٹ کی جانب سے عدالتی کاروائی کو آج تک ملتوی کر دیا گیا تھا اور نیب ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ شاید آج نواز شریف کی جو زمانت ہے شباز شریف کی جو زمانت ہے اسے مصرد کر دیا جائے گا درخواست خارج کر دی جائے گی تو اس لئے آج بھی شباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں آخری سماعت پر بھی لاہور پولس کو یہ کہا گیا تھا کہ شباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے پولس کو تمام انتظامات کرنے چاہیے تو اس وقت کمرہ عدالت میں سی سی پی لاہور عمر شیخ موجود تھے جو انہوں نے سیکیورٹی کا جازہ بھی لیا تھا اور تمام جو پولس اہلکار وہاں پر ڈیوٹی کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے انہوں نے یہ کہا گیا تھا جو کارکنان شباز شریف کے ساتھ اظہاری اکجیتی کے لیے آئے ہیں اگر یہ مشتعل ہوتے ہیں تو انہیں کنٹرول بھی کرنا ہے اور عدالت کی جانب سے اگر شباز شریف کی درخواست زمانت کو خارج کیا جاتا ہے تو ان کی گرفتاری کو بھی یقینی بنانا ہے تو اب بھی بتایا جارہے زرائع کی جانب سے کہ سی سی پی لاہور عمر شیخ نے اس حوالے سے اس گرفتاری کی حوالے سے اگر درخواست زمانت خارج ہوتی ہے تو تمام تر انتظامات پہلی کی طرح جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں یہ ناظرین ماری دوسری خبر ہوگی اب ہم بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کون سے اہم کیسز کی کل آج جو ہے وہ سماعت ہونے والی ہے چوبیس ستمبر کو ایک تو آگر فتخار اندری مرزا صاحب جنہوں نے آلہ عدلیہ کے حوالے سے ایک ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر جاری کیا تھا ان کے توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت ہونے والی ہے آرچ چیف جسز کی سربراہی میں تین رکنی سپیشل بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اس کے علاوہ آرچ سپریم کورٹ میں جو ریلوے خسارہ کیس ہے جس میں عدالت نے وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو ایمل ون کا منصوبہ ہے اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے اور کراچی سرکرور کا منصوبہ بھی تین ماہ کے اندر مکمل کرنے کا سپریم کورٹ کے جانب سے حکم دیا گیا تھا تو چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت بھی کرے گا اور سابق جسٹس شوکت صدیقی جنہیں سپریم جوڈیشل کانسل کی جانب سے برطرف کر دیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے انہوں نے اپنے عہدے پر بحالی کی حوالے سے سپریم جوڈیشل کانسل کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا تو جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ آج ایک بچے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ترخواست پر بھی سماعت کرے گا یہ ناظرین آج کی اپ ڈیٹ ہیں فیلال آپ سے زیادہ چاہیں گے اللہ حافظ